نہیں مانتے مطلب نہیں مانتے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جانتے بوچھتے سمجھتے ہوئے کو بولا میں نہیں مانتا نا ہو گیا کافر وہ اللہ کی رضو میں ہم بھلے ہی اس کو دنیا مسلمانوں میں شما رکھیں اس کو کافر کہنے میں ہم احتیاط کیوں نہ کریں قرآن کی آیت ہے سورہ علی امران سورہ تین آیت تیس اللہ تعالی نے قرآن میں کہا اتیو اللہ و رسول اللہ کی فرمابرداری کرو اور رسول کی فرمابرداری کرو اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی فرمابرداری کرو اور رسول کی فرمابرداری کرو اگر وہ لوگ پلٹ گئے تو اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا پلٹ گئے کسی سے فرمابرداری سے پلٹ گئے پلٹ گئے تو وہ کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا اب دیکھی کیا ہوتا ہے شروع میں کہا میری کمی ہے اور بعد میں کیا کہتا ہے میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا یہ ہو گیا انکار یہ تو ہو گیا اب توحید والا ہوں نہیں رہا میرے بھائیوں ایک بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ بے عملی جو ہوتی ہے نا بے عملی کفر کے دروازے پہ دستک دے دیتی ہے کفر کے دروازے پہ دستک دے دیتی ہے آدمی جب بے عملی کے راستے پہ چل پرتا ہے نا تو اس کو کفر کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے اب بس کفر کا دروازے کھل گیا تو توحید والا نہیں رہے گا پھر وہ پھر وہ بھلے ہی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن انکار کر رہا ہے تو کہاں سے توحید والا اب تو اس نے ملا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو کن کو ملایا خود کے نفس کو ملایا خود کے عقل کو ملایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چنے ہوئے رسول اور اس کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہے کہاں سے توحید والا رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے اب یہ سب کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ہونے کی وجوہات آپ نے دیکھی کہ سب سے پہلی وجہ شیطان اور کس طرح سے وہ دھوکہ دال رکھا ہے کس طرح سے اس کی پلاننگ ہے میرے بھائیوں بے عملی کے اندر کس طرح سے انسان کے اندر خواہشیں پیدا کرتا ہے کس طرح سے وسوسیں دالتا ہے کس طرح سے وعدے کرتا ہے وعدے کیسے وعدے سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا سوری نساس سورہ چار آیت نمہ اکسو بیس شیطان وعدے کرتا ہے وَيُمَنِّيْهِمْ اور تمنائیں پیدا کرتا ہے وعدے کرتا ہے تمنائیں پیدا کرتا ہے وَمَا يَهِدُهُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا غُرُورَ شیطان کے وعدے نہیں ہیں سوائے دھوکے کے کیا وعدے کرتا ہے ارے تم تو جنتی جاؤں گے تم تو توحید والے ہو کسی کسی کو ایسا کرنا بعد میں توبہ کر لینا بعد میں توبہ کر لینا ابھی گناہ کرو ابھی کر لو ابھی جوان ہو جوانی کا وقت ہے ابھی بوڑے تھوڑی ہوئے ہو بوڑے لوگ کرتے ہیں عبادت یہ ڈاڑی وغیرہ بوڑے لوگ رکھتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے بوڑے بوڑے لوگ دیکھتے ہیں ابھی اپنے کام دھام کرو ابھی کریئر سیٹ کرو بعد میں یہ سب کرنا اور کیا ہو رہا ہے نا جو چیز کے لیے زندگی سرف کر دینا سب کو چھوڑ کے چلے گئے دنیا سے سب کو چھوڑ کے گئے کوئی آج تک کچھ لکے نہیں گیا ہے بھئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جنگل میں اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے دنیا میں رہو کام دھام کرو حلال روزی کماؤ الحمدللہ لیکن مقصد کو نہیں بھولو ہم یہاں پہ دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں ہمارا مقصد آخرت ہے ہم جنت جانا جنت گئنا وہ کامیابی ہے وہ کامیابی یہ دنیا کامیابی نہیں ہے دنیا بہت پل گئی وہاں پہ جہنم میں پہنچے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ہم یہ دیکھیں اصل مقصد کیا ہے تو شیطان تمنا پیدا کرتا ہے ہاں کیا وعدے کرتا ہے ایسا کرنا بعد میں توبہ کر لینا مرنے سے پہلے بس توبہ کر لینا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کہا کہ نبی عبادی بتاؤ میرے بندوں کو انی انہالغفور الرحیم کہ میں تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا لیکن میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں بتایا یہ سورہ حجر سورہ پندر آیت نمبر 49 and 50 تو ہمیں کیا بتا چلا کہ یہاں پہ ایک طرف جہاں پہ اللہ سے امید وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ساتھ میں ہونا چاہیے یہی تو ایمان ہے امید اور ڈر کے درمیان ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف شیطان اور شیطانی کافی نہیں تھا تو ایک دوسرا بھی پرابلم آ گیا کیا برابلم آ گیا نفس اور یہ نفس جب بگڑ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کہا انہا نفس اللہ مارتن بسو نفس بھی برائی کا حکم دیتا ہے سورہ 12 آیت نمبر 53 نفس کا کیسا معاملہ ہے نا قد افلح من زکاہ و قد خواب من دساہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے اسے پاک کیا اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑ دیا تو مطلب ہمارے اندر ایک نفس ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے ناپاو بھی گندا بھی ہوتا ہے بگرتا بھی اچھا بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوہائے کا ایک ٹکڑا لو اور لوہے کی ٹکڑے کو مینٹ کو گھماو 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 تو کیا ہوگا اس کے اندر بھی مینٹی کالیٹی آیا تھی اب وہ مینٹ لوہا اس سے بھی چپکنے لگتا ہے جو چیزیں اس سے بھی مینٹ جیسا ہونے لگتی ہے تو ہمارا نفس کا حصہ معاملہ ہے کہ اگر شیطان کی تربیت میں رہے گا شیطان کا اثار 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 تو اللہ تعالی نے بتایا انہا نفس اللہ مارتن بسو وہ نفس بھی برائی کا حکم دینے لگتا ہے اور شیطان کو معلوم ہے یہ تو اسی لئے شیطان نے زیادہ انرجی کہاں لگا رہا ہے وہ کہاں پہ رکا ہوا ہے برے برے گندے راستے پہ نہیں رکا ہوا ہے وہاں تو نفس کام کرے گا بھی بگڑا ہوا جو نفس ہے وہ کام کرے گا شیطان صراط المستقیم پہ رکا ہوا ہے وہاں والوں کو پہلے پکڑے گا وہاں والوں کو پکڑنے میں شیطان کے انرجی سے زیادہ جاری ہے اور نفس بگڑ گیا تو نفس تو ایسے ہی آدمی کو برائی کے راستے پہ چلائے گا لوگ بولتے ہیں کہ جب جمدان کے مہینے میں شیطان شیعتین قید ہوتے بڑے بڑے پھر بھی برائی کے کام کیوں کرتے ہیں وہ گیارہ مہینے کا اثر ہوتا ہے کہ باروے مہینے میں ایسے ہوتا ہے میں بھائیوں اب یہ حقیقت ہے ایک تو شیطان دوسرا نفس تیسرا ہے دنیا کی رنگینیاں یہ جو لذتیں یہ جو دنیا کی عزت یہ جو دنیا کی شان شوقت اب دیکھو مثال کے طور پر سب دینی باتیں سنتے ہیں جانتے ہیں سمجھتا ہے لیکن گھر میں شادی ہو گئی نا شادی ہے نا تو عورتیں سب کے سب بڑکے اتر جاتے ہیں ہاں شادی کے لئے بارات جا رہی ہے شادی کے لئے یہ بارات یہ جو سسٹم بہو ہے نا بہت آسان سیدھا سنٹرل تھا لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور پھر سب بھائی کپڑے کیسے دکھیں گے زیورات کیسے دکھیں گے اور مردوں کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے دیوز دیوز کون ہوتے ہیں وہ مرد جن کے گھر میں بے ہیائی ہوتی ہیں اور وہ لوگ خوش ہے تو کیا ہے یہ معاملہ یہ دنیا کی رنگینیاں اور مردوں کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی صحیح بخاری کی حدیث ہے میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو آدمی کے لئے عورتوں سے زیادہ نقصان دے ہیں عورتوں کا مطلب جو اللہ کی نافرمان عورتیں ہیں جو بے ہیا گلت کام ہے جو اس سب ہے سب سے بھاری نقصان ہے مردوں کو ہوتا ہے تو اس چیز سے ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے آج کتنے بھائی ہیں جن کا آدھا دین مکمل نہیں ملتا ہے اللہ جو ہو گیا کر لو جلدی اپنے آپ کو میں اپنی حفاظت کرو تو میرے بھائیوں یہ ہم عاملہ یہ ہے یہ تیسرا دنیا یہ دنیا کی سب چیزیں ہیں بھئی یہ دنیا ہی تو ہے کھیچ رہی ہے آج کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا ما شاء اللہ بھائی دیکھتا ہے جو دین کے قریب آ رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ ما شاء اللہ کیسے دین کی طرف مائل ہو رہا ہے پھر تھوڑے دنوں بعد دیکھو تو گائب کیوں دنیا کھیچ لیتی ہے یہ دنیا کے اٹریکشنز ہیں نا یہ سب پیچھے پڑی رہتی ہے اور اللہ صلی اللہ نے کہا اگر دنیا میں جو اکثر ہے نا ان کے پیچھے چلوں گے نا تو یقیناً وہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے سورہ سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کی رنگینیاں ایک طرف شیطان اس کے وسوسے اس کی وعدے اس کی تمناعیں پیدا کرتا ہے جو تمام اس کی پلاننگ ہے دوسری طرف نفس اور جو نفس بگڑتا بھی اچھا بھی ہوتا ہے اچھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ عنہ میں کہا نفس اللوامہ ملامت کرے گا گلت کام کریں گے نا تو نفس بلتا ہے ہرے گلت کر رہا ہے تو گلت کر رہا ہے کہاں تو ایک وہ ہے نفس جو بڑائی کا حکم دے رہا ہے کہاں تو ایک ملامت کر رہا ہے اور کہاں تو ایک اوچھا درجہ ہوتا ہے نفس المتمہینہ جہاں وہ نفس اتمنان سے ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں تو ہم دیکھتے ہیں یہ تین درجے ہیں تو پہلے تو شیطان دوسرا ہے نفس تیسرا ہے دنیا اور چوتھی چیز بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دیندار اچھے لیکن آزمائش برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ کئی وجوہات ہیں جو لوگ صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں میرے بھائیوں علاج بھی بہت سنیں علاج بھی بہت سنیں آپ نے تمام باتیں ہیں آپ نے سب باتیں سن لی اب ہم ایکشن پلاننگ کریں گے یہاں پہ درس ختم کر کے سب لوگ گھر چلے گا بس زندگیوں میں پھر سے مشغول یا کچھ چینج لائیں گے ہم سب کو کچھ چینج لانا ہے اپنی خود کی بھلائی کے لیے اور دنیا کی لوگوں کے بھلائی کے لیے میں آپ سب کے سامنے کچھ مشورے رکھنا چاہتا ہوں مشورے اس طرح سے کہ جس سے یہ اجتماع میں جو اس درس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اس سے ہمیں ایک خیر لے کر یہاں سے واپس جائیں سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات کہ ہم میں اگر کوئی ایسا بھائی ہے جس نے عقیدے کے تعلق سے محنت نہیں کی سٹڈی نہیں کی میں اسے ابھار ہوں گا کہ توہید سٹڈی کرو کیونکہ شیطان کا سب سے نمبر ون پلان یہی ہے کہ آدمی کو توہید سے بٹکا دے شرک کر لیا نا ابھی کتنی بھی نماز پڑھو کوئی فادہ نہیں کتنے بھی روزہ کرو کتنی بھی چلت فرد کرو کوئی کام کا تو ہم یہ دیکھیں کہ جو اگر بھائی ایسے ہیں جنہوں نے توہید سٹڈی نہیں کی لا الہ الا اللہ کو سٹڈی کرو کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں اسی طرح سے چینج لائے جاتا ہے اور جو لوگوں نے سٹڈی کیا ہے ان کو توہید کے تعلق سے مختصر تعرف ہے میں کہتا ہوں نمبر ون آج چیز توہید ہی چاہیے ہمیں شیخ محمد بن عبدالوحاب جنہوں نے بہت بڑا ریولیوشن لائے سعودی میں اس طرح اثر لائے کہ آج تک الحمدللہ باقی توہید آج تک ہلتی نہیں ہے چاہے جتنے بھی گناہوں میں پڑے آئے لیکن توہید میں نہیں ہلتے تو ہم یہ آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں انہوں نے جو چیز پر محنت کی لا الہ الا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک لا الہ الا اللہ پر محنت ہے تو ہم یہ دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ سچمچ مضبوط ہو گیا نا تو آدمی کو احساس ہوگا کہ ایک ذات ہے ایک طاقت ہے جس کے سامنے کس کی مرضی نہیں چلتی ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے جانتا ہے سنتا ہے جس کے حاگے سب کچھ ہے میرا اور جو انصاف کرے گا ظلم نہیں کرے گا جس کے یہاں شکل اور جس کے یہاں پر خاندان اور باپ دادا اور ایڈیا اور وغیرہ کام نہیں آنے والی اس کے ہاں عمال کامانے والے ایمان اور عمل کامانے والے بے بھائیوں لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے نا تو آدمی کتنے سارے گناہوں سے بچنے لگے گا گناہوں سے بچنے لگے گا لا الہ الا اللہ کی طاقت کی ویس لا الہ الا اللہ جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ توہید ربوبیہ توہید ربوبیہ اسماع صفات عبادہ لا الہ الا اللہ اس کے آگے بھی ہے کہ سمجھنا اور یہ احساس سامنے رکھنا کہ وہ ذات و طاقت کو میں ویسے عادت ہوں گا تو میں آپ تمام بھائیوں کو بھارتا ہوں کہ توہید کے تعلق سے کلاس رکھو اور توہید کو سٹڈی کرو اور میرے بھائیوں سب سے پہلے خود کے لئے کہ یہ جاننا سمجھنا کہ ساری دنیا ایک طرف اللہ کی مرضی ایک طرف اللہ ہی کی مرضی چلے گی کسی کی مرضی نہیں چلے گی اور ساری دنیا مدد کرنا چاہتی اللہ چاہے اللہ چاہے مدد نہ ہو تو اللہ کی مرضی چلے گی ساری دنیا بھگانا چاہتی اللہ تعالی بنانا چاہتی اللہ ہی کی مرضی چلے گی یہ احساس ہمیشہ دل میں ہو اگر اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سن رہا ہے اللہ تعالی کے سے کوئی چیز میں یہ چپی نہیں ہے بیغاڑ بیدا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے کنسپ میں بیغاڑ کی وعیہ سے عمال میں بھی بیغاڑ بیدا ہوتے تو لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اگر سچ مچ کو انسان اس کو سمجھ لینا اللہ اپنے رب کے حق کو اپنے رب کے حق کو خود پر سمجھ لینا کہ میری مرضی نہیں میری مرضی سے پتہ نہیں ہیلے گا اب دیکھو نماز پڑھنے جانا ہے کیسے لا الہ الا اللہ کا تعلق نماز سے دیکھئے نماز پڑھنے کا وقت ہے سامنے کام ہے کام ہے کاروبار ہے سروس ہے بوس ہے اللہ نہیں کر رہا ہے کسٹمار آ گیا سب پرابلم کوئی بھی چیز مشغولیت سستی اب یہ یاد دکھو کہ کام تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا کام ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا یہ یقیدہ ہے نا ہمارا ایک پتہ نہیں ہلتا ہماری مرضی سے اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے کتنی بار ہوتا ہے ایک کام پچاس بار کریں گے تو بھی ختم نہیں ہوتا ہے اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کام خود سے ختم ہوئے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے تفرق لی عبادتی میری عبادت کے لئے اے بندے اپنے آپ کو فارغ کر اللہ کہتا ہے میری عبادت کے لئے فارغ کر میں تیرے دل کو اتمنان سے بھر دوں گا تیری گریبی کو دور کر دوں گا اور اگر ایسا نہیں کرے گا میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور گریبی کو دور نہیں کروں گا مطلب اب یہاں کام کرنے سے نہیں ہوتا ارے بھائی تھوڑے سے وقت میں زیادہ ٹائم کام ہو جاتا ہے زیادہ وقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہے نا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ارے برکت کا concept کیا ہے برکہ برکت ایک مثال دیتا ہوں ایک گاڑی ہے روڈ سے ہٹ گئی کھڑے میں آ گئی دس لوگ کھیچ رہے کھیچ رہے کھیچ رہے گاڑی نہیں نکل گئی ہے دو پہلوان آکے کھیچ رہے نکل گئی دو دس اچھے کے دو اچھے دو اچھے ہے نا برکت کا معاملہ کیا ہے کم میں زیادہ کی قیمت برکت کا آپ نے سنا اگر پرانے لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ وہ زمانے میں تھوڑا اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا اور آج کمائے کمائے پھر بھی گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے کیوں وہ پرانے زمانے میں حرام کھا رہی ہے کم تھی یہ حرام کی جو چیزیں آج اتنی زیادہ آگئی کم تھی اس زمانے میں برکت زیادہ تھی آج کے زمانے کے اندر جتنا زیادہ لوگوں کے نامال کی کھائش بڑھ گئی ہے اتنا زیادہ برکتیں کم ہوتی جاتی ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کنسپ کیا ہے یہ میرے کام کرنے سے نہیں ہوتا میرے رب کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں میری مرضی نہیں ہے میرے رب کی مرضی سے ہوتا ہے اس کی مرضی ہوگی تو ہوگا کوشش میں کروں گا کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کو باندھو اونٹ کو باندھو بھروسہ اللہ پہ کرو تو اونٹ کو باندھو گا کیونکہ وہ مجھے کرنا ہے لیکن کام ہوتا ہے تو رب کی مرضی سے ہوتا ہے سمجھنا ہے یہ کنسپ کو دیکھو ایک طرف وہ ہے جو کہتا ہے اللہ کی مرضی ہمارے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ خود غلط آئے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ کو باندھو تو اب یہاں سمجھنا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا تعلق عمل سے آ گیا وہ نماز میں کیسے اچھا بنے گا اگر اس کا لا الہ الا اللہ اچھا ہوگا تو وہ سمجھے گا تو ہمیں سمجھنا ہے یہاں پہ اللہ کے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے عمل سے اور ایک ایک چیز میں آدمی بے عمل کیوں بنتا ہے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ میں کمزور ہو جاتا ہے اس کی کمزوری علاق لیول کی ہوتی ہے تو میرے بھائیوں یہ بات کو سمجھنا ہے تو میں آپ لوگوں کو بھارتا ہوں کہ آیتیں یاد کرو حدیثیں یاد کرو لا الہ الا اللہ کے موضوع پر توقید کے موضوع پر صرف اس کو رسمی طور پر نہیں دیکھو کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں بولے ہاں وہ شرط درگاہ پر جانے والے لگتے ہیں ہم لوگ شرط نہیں کرتے ہیں ارے بابا شرط کی کئی کئی شکلیں ہوتی ہیں کئی کئی شکلیں ہوتی ہیں آدمی کا اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا ہے اللہ سے وہ اپنے آپ کو بہا سمجھتا ہے اللہ کے آگے یہ بھی ایک قسم ہے کئی لوگ چہرہ دیکھتے ہیں کسی کا بولتے ہیں پتہ نہیں کس کا مو دیکھ لیا صبح صبح پورا دن خراب ہو گیا کسی کے چہرہ دیکھنے سے اچھا برا نہیں ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اچھا برا ہونا کتنے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ کالی بلی راستہ کار گئی کچھ تو برا ہونے والا ہے یہ سب شکلیں ہیں اب سمجھنا ہے ہم سب کو تمہیں بھائیوں توحید کے اوپر علم حاصل کرنے کے اوپر اور اس کے اوپر خاص کوشش کریں یہ نمبر ون بات ہے نمبر دو ہمیں جو لوگ سب کچھ صحیح تحصے لا الہ الا اللہ جانتے ہیں اور عمل میں کمی ہے تو ایک بات سوچیں کہ دیکھو زندگی میں ایک وقت آتا ہے ایک موڑ آتا ہے ایک جنکشن آتا ہے جب آدمی سوچ لیتا ہے پوری پختگی کے ساتھ سوچتا ہے کہ نہیں اب میں نہیں اب میں توبہ کروں گا اب میں نہیں جاؤں گا اس راستے پر اور یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ کا کنسپ بھی بہت ضروری ہے کہ توبہ کے کنسپ میں بگاڑ جو آیا لوگ سمجھتے ہیں بس گال پیٹ دینا توبہ ہے اور توبہ کریں گے پھر سے گناہ کریں گے توبہ کریں گے پھر سے گناہ کریں گے گناہ کرتے کرتے ہیں سوچیں گے توبہ کرلوں گا بعد میں یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا